تو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے بغیر کانٹے کے فیش لے لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے کیونکہ شاپ کیپرز نے بھی اس کو اچھے سے نمک لگایا ہوتا ہے جوائیں لگائی ہوتی جس کی وجہ سے اس کی سمیل ختم ہو چکی ہوتی ہے ابھی ہم مزید اپنی تسلی کے لیے یہاں پہ یہ ہم نے لے لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ویننگر ہے ہم نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ہم تقریباً ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لے لی ہے یہ سالٹ اور اس کو یہ تقریباً ڈیڑھ کے پاؤ کے قریب فیش ہے آپ ہاف کے اچھی کا یہ سمجھ لے کہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں تو ہم اس کو یہاں اتنا پانی ڈال کے ڈیپ کر دیں گے کہ یہ فیش اچھے سے بھیگ جائے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے یوں ہی ڈیپ پڑی رہنے دیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں تو یہاں فیش کو بھیگے ہوئے تقریباً ٹیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرین کر کے فیش کو مسالے لگاتے ہیں تو یہ ہم بنائیں گے بلکل آسان گھر کے اندر دھابا سٹائل فیش تھوڑے مسالوں میں کوئی چینشن نہیں آپ کو ہوگی کہ ہمارے سپائسیز ہمیں یہ نہیں مل رہے بلکل آسان طریقے سے ہم بتائیں گے آپ کو جو آپ گھر کے اندر موجود کچھن کی تمام چیزوں سے بنا سکیں تو یہاں پہ یہ ہم نے لے لیا ہے چاڑ مسالہ یہ لے لیا ہے ہم نے میچ پوڈر یہ لے لیا ہے ہم نے لیمن جوس یہاں پہ ہم نے اٹھا ہوا سکہ دھنیا اور زیرا لے لیا ہے اور یہ ہم نے دھڑا مرچ لے لیا ہے تو اب اور یہاں پہ ہم نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب بھار کے ہم نے بیسن لے لیا ہے تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری فیش جو ہے ہماری اچھے سے اس کا پانی ڈرین ہو چکا ہے اب ہم سارے سپائسیز اس کو لگا دیں گے یہ ہمارا دھنیا اور زیرا کا پوڈر چلا گیا دھڑا مرچ چلی گئی اور اس کے بعد یہ ہمارا سرخ مرچ پوڈر چلا گیا نمک اس کے اندر ہم ایکسٹر نہیں لگائیں گے چاڑ مسالے میں بھی نمک ہے پہلے بھی لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر ضرورت نہیں کیونکہ فرائی کرنے کے بعد بھی ہم اس کے اوپر چاڑ مسالے ڈال لیتے ہیں یہاں پہ ہم یہ لیمن جوس ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون جو ہم نے ایڈ کر لیا اور اینڈ پہ ہم اس کے اندر یہ بیسن ایڈ کر لیں گے یہ بلکل صحیح ٹیپیکل ڈھپا سٹائل فیش فرائی بنے گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہماری فیش کو کتنی اچھی سی سپائسیز کی کوٹنگ ہو رہی ہے اور اگر آپ اس کے اندر بہت ایکسٹر چاہیں تو لیسہ ندر کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں پوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے چونکہ چاڑ مسالہ شامل کر دیا اس لیے میں نے اس کے اندر یہ زیادہ چیزیں شامل نہیں کی تو اب وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنے اچھے سے فیش کو مسالہ لگ چکا ہے تو اب ہم اس کو پندرہ منٹ سٹے دینے کے بعد پھر فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آئل کو پین میں ڈال کے گرم کر لیا ہے اور یہ ہمارا فیش کے لیے ہم نے مخصوص آئل رکھا ہے جس میں ہم بار بار فیش فرائی کرتے ہیں تو اب یہاں پہ میں ایک ایک پیس یوں پکڑتے جاؤں گی اور اس کو پین میں فرائی کرنے کے لیے ڈال دیکھیں ماشاءاللہ سردیاں میں یہ ڈھابا سٹائل فیش کھانے کا ایک اپنا ہی مزا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ فیش ہماری کتنے اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ہم اس کے اندر سیکنڈ بیچ فرائی ہونے کے لیے ڈالیں گے ماشاءاللہ یہاں پہ ہماری ڈھابا سٹائل فیش ہو چکی ہے پیار ماشاءاللہ تو دیکھیں ماشاءاللہ تیچب کے ساتھ انجوائی کریں اس کو چٹنے کے ساتھ املی کی چٹنے کے ساتھ جیسے آپ کا ہمان کریں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہماری اتنی خوبصورت فیش ریدی